سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبان سمی ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ایک لحاظ سے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ سوسائٹی میں ہم سب کو بہت زیادہ امپیکٹ کرتا ہے اور یہ جو کنٹروورسی ہے یہ جنریٹ کی گئی ہے وزیراعظم عمران خان کے اس بیان کے بعد جس میں انہوں نے جنسی جرائم ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ کہا کہ سوسائٹی کو بھی فائٹ کرنا پڑے گا صرف لا انفورسمنٹ اس کو روک نہیں سکتی اور خاص طور پر ہمارے نوجوان جو ہیں اور خاص طور پر جو لڑکیاں ہیں اگر ان کے لباس ایسے ہوں گے جس سے انٹائسمنٹ ہوگی یا جس سے جو نوجوان ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی ایک کلوز سوسائٹی ہے اور ہم جس دین کے تحت یہاں پر رہتے ہیں جو ہمارا ایمان ہے اس میں بہت زیادہ ڈسپلن لائف ہے تو اگر کوئی ایسی چیز ہو جو اس ڈسپلن کو توڑنے کی ترغیب دے تو یہ بھی سوسائٹی کا کام ہے کہ اس کو وہ روکے اس بیان کا یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ کوئی جو لوگ ان جرائم میں ملوث ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر ایک طوفان برپا ہے ٹرنڈنگ ہو رہی ہے ٹوئیٹس آ رہے ہیں ہزاروں لوکوں کی تعداد میں اور عمران خان پر الزام لگایا جا رہا ہے وزیعظم پاکستان پر کہ یہ جو انہوں نے بیان دیا ہے جو ریپیسٹ ہیں جو یہ جنسی جرائم کرنے والے ہیں شاید اس طریقے سے ان کو فیور کی گئی ہے تو آج کیونکہ موضوع بہت اہم تھا تو ہم نے سوچا کہ کسی ایسی شخصیت سے معاملے پر گفتگو کریں جو اس سارے معاملے کو سمجھتی بھی ہو اور جن کی اپنی ایک اپینین بھی ہو جن کا کوئی اپن ایک سٹینڈ بھی ہو تو خلیل الرحمان کمر صاحب جو اداکار بھی ہیں رائٹر بھی ہیں پروڈیوسر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں انٹلیکچول بھی ہیں ان سے زیادہ بہتر شخصیت ہمیں نہیں ملی اور خوش قسمتی سے وہ تھے بھی اسلام آباد میں تو ان کو زحمت دی اور آج میرے ساتھ وہ سٹوڈیوز میں موجود ہیں اور وزیراعظم صاحب کی یہ جو گفتگو تھی جس کے بعد سوشل میڈیا پر ایک طفان ہے اور اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں وہ بھی جو قائدین ہیں وہ بھی مران خان صاحب کو لطار رہے ہیں تو خلیل الرحمان کمر صاحب یہ جو سٹیٹمنٹ ہے جس میں بنیادی طور پر وزیراعظم نے صرف یہ کہا کہ اگر کوئی خاتون انتہائی مختصر لباس میں ہوگی تو اس کا ایک امپیکٹ ہوگا جو اس کے اردگرد نوجوان ہوں گے تو اس کو نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارا دین ہمارا مذہب ہمارا کلچر یہی بات بتاتا ہے اس بیان میں کونسی ایسی خامی ہے یا وزیراعظم صاحب کے اس بیان سے کہاں یہ جھلک رہا ہے کہ وہ جو ریپسٹ ہے یا جو جنسی جرائم میں ملوث ہونے والا شخص ہے مرد ہے اس کی وہ سپورٹ کر رہے ہیں مسئلہ پہلے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایم بڑی اور یہ زہمت کرنا تو دور کی بات ہی میرے لیے ای فیلٹ سمیئے ابراہیم صاحب مسئلہ جو درپیش رہا وہ سالہ سال سے شاید اردو کا تھا اب تو مسئلہ انگریزی کا آگیا ہے تو مجھے شرم آتی ہے اس بات پر اگر اس پرٹیکلر سٹیٹمنٹ کی ٹرانسلیشن یہ ہے کہ عمران خان نے کسی بھی طرح ریپسٹ کو فیور کیا ہے تو یہ پڑھ کر سمجھنے والوں پر کوئی شرم سے ڈوب بڑھنا چاہیے It is so simple میں تو حیران ہو رہا ہوں کبھی ان لوگوں نے بیٹھ کے سوچا یہ جو مٹھی بھر شیطان ہیں جنہوں نے لبادہ اڑا ہوا ہے کہ وہ مسلمان ہیں اور ہمیشہ ایسے معاملات پر وہ ایسی غلیظ گفتگو شروع کرتے ہیں جس میں ناسمجھی کا element ہور کر رہا ہوتا ہے ان سے کوئی پوچھے یہ انسان کو جنگل سے نکال کر معاشرے تک کیوں لے کر آئے تھے ہم اور اس میں پیووٹل رول مذاہب نے ادا کیا ننگے پان کے ساتھ رہنا مادر پدر آزاد رہنے کے لیے جنگل موضو جے گئے دی لیکن تیہ یہ ہوا کہ یہ مناسب طریقہ نہیں تو اس مناسب طریقے کو ڈیفائن کرنے کے لیے بہت سارے مذاہب آئے اور اسلام تک پہنچنے سے پہلے ہم نے بہت سارے اسلام سے ریلیٹڈ پروفٹس جو ہیں ان کے حکامات بھی سنیں چلیئے مذہبی بات کو ایک طرف رہنے دیجئے جن پر بڑی جان نکلتی ہے ان کی میں پوچھتا ہوں آپ ان جب این اس وقت جب یہ آدھے کپڑے پہننے والی عورتیں یا ان کو آپ پلیڈ کرنے کے لیے نکلی ہو یا نکلے ہو تو ان کا رویہ کیا ہوگا جو پورے کپڑے پہن کر پھرتی ہیں ان کو وہ کہاں سٹینڈ کرتی ہیں so you want to provoke them کہ وہ آپ کی اس گھٹیا سف میں شامل ہو جائیں instead کہ you give this credit to them کہ انہوں نے وہ جو پردے کی تو بات ہی نہیں کی اس نے بات تو کی ہے ستر ڈھاپنے کی اصل اگر اصل اگر کوئی ترجمہ اس کے بعد تھا تو یہ تھا کہ آپ مناسب کپڑے پھینئے اور آپ کیسے نہیں مانتے کہ یہ انٹائس نہیں کرتی سر مجھے ایک با میں کسی یہ کسی کو کوٹ کر رہا میں نے کہیں سوشل میڈیا میں پڑا اس نے اچھی بات کی آپ توفی کو ریپر کے بغیر رکھیے زمین پر مکھیاں امڑ آئے گی آپ اس کو ریپر میں باند دیجئے مکھیاں نہیں آئیں گی جرم کو کرمنل مائنڈڈ لوگوں کو ان کے ایکٹ سے روکنا بڑا مشکل ہوتا ہے جب تک کہ ہماری بڑی گہری نظر ہو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہیں وہ بڑی چابک دستی سے ان کا مقابلہ کریں اور پھر ہمارے ہاں عدلیہ اپنا رول پلے کرے اور ان کو مناسب سزائیں دے وہ ابھی ممکن نہیں ہو رہا ہمارے ہاں لا پریویل نہیں کرتا اور لا جو پریویل کرتا ہے تو وہ فیور کر جاتا ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے میرے پاس اس سے بڑی تعمت ہمارے نظام پر نہیں ہو سکتی کہ ایک شخص جو دس سال کی صدا ملی اس کو وہ بیماری کا ایک نام نیحاد بیماری کا بہانہ بنا کر ملک چھوڑ کر بھاگیا یہ بات سن لیجئے مجھے یہ جو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ یہ جو ریپسٹ ہوتا ہے بہت ساری ہماری خاتین یہاں مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں تو ایک ریپسٹ کی وجہ سے آپ وہ ریپسٹ نہیں ہے ایک مفتی نے اگر کوئی ضلالت کی ہے تو بھائی باقی کے مفتیوں پر آپ اگنیاں نہیں اٹھا سکتے اس مفتی کو میں بھی گالی دیتا ہوں آپ بھی گالی دیتی ہیں اور یاد رکھئے جب ایسا اسی طرح جیسے یہ کریمنل منٹالیٹی جو ہے مردوں میں ہوتی ہے اسی طرح کریمنل منٹالیٹی سوال پوچھتا ہوں آپ باہر چلے جائیے باہر جو پولس فورسیں جو ہیں ان کے باقی آپ کے جو ترقی آفتہ ملک ہے وہ کس لیے ہوتی اس لیے ہوتی ہیں کہ کریمنل منٹالیٹی ہر جگہ موجود ہے یہ ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہوتی ہے حالانہ آپ they are so called civilized society اور ان civilized society کا حشر جو آپ نے ایٹیز میں ایک واقعہ ہوا تھا جو بارہ گھنٹے کے لیے نیو یورک میں بجری گئی تھی اس سے بڑی مثال اگر آپ کچھ شرم سے ڈوب مرنا چاہیے یہ واقعہ آپ کا ملک تو تا تا دھمیں مرگ شاید ہمارے کمز کا ہمارے اندہروں میں ڈوبا ہوا ہے تو ہمارے ہاں یہ واقعات نہیں ہوتے یہ کیوں نہیں ہوتے کہ ہم نے صدیوں سے ایک نظام کو اپنے مذہب اور تمدن سے جوڑ کر اس نظام نے آج بھی آپ کو بچایا ہوا ہے اور یہ جو ہے نا کہ خدا نے خاشتہ کوئی شخص کوئی کون زیرو ہے کسی کا دماغ خراب ہے کوئی ریپسٹ کی حمایت کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا اور عمران خان جیسا آدمی آپ نے جو بھی ایک بات کہی بڑی اچھی آپ نے مثال دی کہ جو ٹوفی ہے اگر اس کو آپ ریپر کے بغیر رکھیں تو اس پہ مکھی آ جائے گی میں اور بھی مثالیں دیتا ہوں اگر آپ کار آپ نے کہیں پار کی ہے تو فون آپ ڈیش بورڈ پر رکھ کے نہیں جاتے ہیں نہیں جاتے ہیں کرنسی جو ہے آپ کسی سیٹ پر رکھ کے نہیں جاتے ہیں اس کو چھکا کور کر دیتے ہیں ریپر سے میری مراد ہے لباس ہم نے کوئی میں کہتا ہی میں سچا لیبرل گائے ہم مرد جو ہیں وہ پورے کبڑے پہن کے پھر رہے ہیں ہمارے مردوں میں سے تو کسی نے نہیں کہا یہ ستہ ڈھامنے کا حکم نہ صرف عورتوں کے لیے مردوں کے لیے بھی ہے تو اس میں کیا کباہت ہے یا تو پھر آپ جب دلیل وضع کرنے لگیں تو آپ انکاری ہو جائیے اسلامی کے انجنکشن سے امت کا یہ کیا مسلمان ہے اور مسلمان ہیں تو خدا کے واسطے شرم کیجئے آپ وہ بدنصیب اور بدبخت ہیں جو اپنے ہی دین پر اور اپنے ہی سوشل نورمز پر پرائیڈ نہیں لیتے یہ جو ساری یہ جو کیمپین ہے جس کو ہم ایک ویسٹرن لبرالزم کا نام دیتے ہیں جس میں خواتین کے حقوق کی بات کی جاتی ہے اس میں وہ کنٹروورسی رہی خواتین مارچ کے حساب سے بھی ان کی جو ایک وہ چلتی ہے آپ نے بڑا اس میں ایک بڑا ایک سٹینڈ بھی لیا اگر ہم مسلمان ہیں بیلیور ہیں اور اس ملک کو اسی لیے حاصل کیا گیا کہ یہاں پر ہم اپنے دین کے مطابق رہ سکیں تو پھر یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ بلکل ایک مادر پیدر ازاد معاشرہ ہو جانا چاہیے چھوڑ دینا چاہیے اور اگر کوئی یہ بات بتانے کی کوشش کرے کہ جناب آپ کو اللہ کا یہ حکم ہے آپ کا دین یہ کہتا ہے تو پھر بڑی آسانی سے آپ یہ جو پلیٹ فارم ہے ابھی جو میڈیا کے چاہے وہ یوٹیوب ہے چاہے وہ ٹویٹ ہے چاہے وہ فیس بک ہے ایک پوری کیمپین اس پر لانچ کر دی جاتی ہے تو وہ جو لوگ اس معاملے پر جن کی اپنی ایک اپینین ہے اس کا مقصد ان کو خوفزدہ کر کے اس پورے معاشرے کو تبدیل کرنا ہے خلیل صاحب دیکھئے سامیل ابراہیم صاحب ایک بات میں مجھے واپس جانا پڑے گا اپنی ان باتوں پر جو میں دامے در میں کرتا رہا ہوں بلکہ چیختا رہا ہوں آج سے کوئی آج نو سال پہلے میں اس بات پر چیخت تھا تھا کہ ہمارا جو کانٹینٹ ہے چونکہ میں رائٹر ہوں بنیادی طور پر یہ فیمنس کے قبضے میں چلا گیا ہے موضوعات جو ہیں ان سے کھلواڑ شروع ہو گیا ہے یہ بات سمجھ نہیں آئی جب تک کہ وہ واقعہ نہیں ہوا اور جب تک کہ ٹیلیویزن اپنے موضوعات کے حساب سے برباد نہیں ہو گیا میں ان سے پوچھتا ہوں آپ کو مادر پیدر آزاد رہنا ہے ہم آپ کو جنگلوں سے لے کر آئے تھے جنگل ابھی بھی ہیں جائیے وہاں مسکن بنائیے اگر آپ ڈیموکریسی کو ماننے والے ہیں یہ جو نام میں ہاتھ ڈیموکریسی ای ہیٹ اٹھال آل دو وے بٹ اگر آپ آپ تو ہیں نا آپ تو ان کے فالورز ہیں پیڈز ہیں اگر آپ ماننے والے ہیں تو آپ جیسے لوگ میجورٹی کے ساتھ نہیں رہ سکتے تو آپ کے لئے راستے کھلے ہیں پلٹ کر واپس جائیے اور جنگلوں میں رہیے پتے باندھیے یا بغیر پتے باندھے پھرئیے کوئی نہیں روکے گا آپ کو لیکن خدا کے واسطے سر یہ اب ہم سے غلطیاں کیا ہوئی ہیں ایک غلطی میرے ہاں کی اچھی عورت سے ہوئی اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ غلط لوگ غلط عورتیں ایسی فیمنسٹ جو کہیں سے پیسہ لے کر کہیں سے فنڈز لے کر ان کو ریپریزنٹ کرنے کی کوشش کریئن کی ریپریزنٹیشن نہیں ہے ان کو اٹھکڑا ہونا چاہیئے تھا یہ سوال ان کی عبرو کا تھا میں بار بار کہتا ہوں جب کسی معاشرے میں اللہ معاف کرے دو نمبر عورت جو ہے اس کی سپلائی بڑھتی ہے تو اس سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے میں it's a very simple thing it should be understood as I am saying I tell you تو خدا کی قسم اور آپ توہین کرتی ہیں کرتی ہیں خود عورت کی حرمت کی اس کی عبرو کی اور یاد رکھئے گا اگر ایسی کوئی چیز اس ملک میں پریویل کرے گی مرد جو معقول کماتے ہیں شادیاں کرنا چھوڑ دیں گے اور آپ راندہ درگاہ ہو جائیں گی اور شاید یہ ہی ویسٹ چاہتا ہے کہ ہم اپنی ویلیوز سے پیچھ ہر جائیں ہمارے سوال ویلیوز کا ہی نہیں ہے ہمیں انہوں نے میں یہ بات بھی کہہ چکا ہمیں انہوں نے کسی نہ کسی مشکل میں ڈال کے رکھنا ہوتا ہے because you are the only Islamic atomic power اس بات کو understand کیجئے آپ آپ کے ملک میں کوئی نہ کوئی شورش بپا رہے گی اور اس کے لیے ان کے گماشتے اور گماشتیاں موجود ہیں میں آپ کو گفتگو سناتا ہوں وزیراعظم صاحب کی ان کا گفتگو کا ایک حصہ جس میں وہ پردہ اور ہجاب بھی بات کرتے ہیں جی ذرا سنا دیجئے اب یہ آپ نے گفتگو سنی جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا معاشرہ مغربی معاشرے کی طرح نہیں ہے یہاں پر نائٹ کلبز نہیں ہیں ہمارے لڑکے لڑکیاں اس طرح نہیں مل سکتے اور اگر مختصر لباس میں لڑکیاں آئیں گی انٹائس کریں گی کوئی ایسی چیز ہوگی تو اس کے کنسیکوینسز ہوں گے اس میں دیکھئے وہ کنڈیوسیو ہو جاتی ہے سیچویشن فرد ریپیسٹ that is what he meant کہ don't make the situation کنڈیوسیو فرد ریپیسٹ وہ ایزی اپروچ نہ ہو جائے اس کی دیکھیں دو طرح کے ریپیسٹ ایک تو mentally sick لوگ ہیں insane جسے ہم کہتے ہیں ان کو تو بیماری ہے انہوں نے کرنا ہی کرنا but then there are certain cases جس میں جب آپ محول ایسا دیکھیں وہ انٹائسمنٹ سے ہوتا ہے تو وہ انٹائسمنٹ سے ہوتا ہے definitely ہوتا ہے تو this is what عمران خان said وزیراعظم پاکستان کہ ہمیں اس کو روکنا ہے پھر ایک انہوں نے اور بات کہی میں چاہتا ہوں وہ بھی سن لیں جس میں انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں جو ریپ کیسز ہیں شرم کے مارے اپنی عزت بچانے کے مارے لوگ ان کا ذکر نہیں کرتے صرف ایک پرسنٹ ریپورٹ ہوتے ہیں سنوائیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں وزیراعظم پاکستان یہ آپ نے ان کی بات سنی ایک بات سمیح ابراہیم صاحب یاد رکھے گا اوریانیت عورت کے پاس سب سے بڑے فخر کی چیز ہے اس کی حیاء اور اس کی وفا اس کے بغیر مرد اس کو قیامت کے اگلے دن تک بھی ماننے والا نہیں اگر یہ ایلیمنٹ کم ہوا نا یاد رکھے گا آپ کے سوشل سیٹ اپ میں تو اتنی ڈومیسٹک وائلنس ہوگی اتنی ڈومیسٹک وائلنس ہوگی اور طلاب کی شرع اس واجے بم پر پہنچ جائے گی کہ آپ اپنا معاشرہ نہیں سنبھال پائیں گے خدا کے واسطے یہ رائٹ ٹائم ہے صرف عمران خان صاحب کو سٹیٹمنٹ نہیں دینا اب ان کو قرب کرنے کا وقت آیا ہے اب اتنی اجازت نہیں دی جانی چاہیے کہ کتے اس طرح پھونک سکیں کیونکہ یہ سیدھا میرے میری ریلیجرز انجیکشنز پر پھونکتے ہیں یہ سیدھا میرے سوشل سیٹ اپ پر پھونکتے ہیں یہ ظلم کیا جا رہا ہے اگر آپ ان کو علاو کرتے ہیں کہ اس طرح یہ بکواس کرتے رہے اور ان کو چینلز پر آکر موقع دیا جائے ایسی کوئی بات اس نے نہیں کی ایک ایک شائبہ نہیں ہے جس میں آپ اس کو کوئی ڈاؤٹ کر سکے اور آپ چھوڑیے اس بات کو اسلام کو چھوڑ کر باقی مذہب پر جائیے وہاں بھی ایسی کوئی کوشن آویلیبل نہیں ہے دیو آلسو وانٹ کہ خاتین جو ہیں وہ پروپرلی ڈریسٹ ہو وہ اپنی مرضی کا لباس پہنے لیکن ستر ڈپا ہوا وان وی اور دی ایدر وہ وہی بات کہتے ہیں جو اسلام کہہ رہا ہے آپ نے کانٹنٹ کی بڑی امپورٹنٹ بات کہیں اور وزرعظم پاکستان نے بھی ذکر کیا کہ سوسائٹی کو کھڑا ہو کر ان جرائم کو مقابلہ کرنا ہو اور پھر انہوں نے خاص طور پر ٹیلی فون کا ذکر کیا موبائل انٹرنیٹ کا ذکر کیا کہ اب ایسا کانٹنٹ آ رہا ہے کہ جو بچوں کی جہاں تک ایکسیس نہیں ہونی چاہیے سنوائیے ذرا کیا کہا وزرعظم پاکستان یہ آپ نے ان کی بات سنی کہ یہ جو موبائل فون ہے اس کے اوپر جو میٹریل آتا ہے جو کانٹنٹ آتا ہے اس میں چاہے ایک بچہ جو ہے دس سال کا ہے بارہ سال کا ہے پندرہ سال کا ہے اس کو جو ایکسیس ہے جو وہ جسے ہم کہتے ہیں فورن کلچرل انویجن کا نام دیا جاتا ہے وہ اس کے اس کے سوچنے کے انداز پر امپیکٹ کرتا ہے آپ کو بیس پچیس سال پرانی سونیہ گاندی سونیہ گاندی کی ایک سٹیٹمنٹ یاد ہے جب اس نے کہا تھا کہ ان سے جنگ کرنی کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ان کو ثقافتی الگار میں ہرا دیا ہے ہم اتنے ننکم پوپس ہیں کہ ہم کسی بھی ثقافتی الگار کے سامنے ڈھیر ہو جاتے ہیں ہمارا علمیہ کیا ہے ہم نے میرے میں نیشن ٹی وی پر ہوں میں آپ کو وہ الفاظ بول نہیں سکتا ورنہ کس کو نہیں معلوم میں اس کو پھر بھی کسی طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں دیکھئے جس ملک میں کرپشن اپنے اپنی اوجے تمام پر ہو وہاں کرپشن کا پیسہ دو جگہوں پر لگتا ہے ریل اسٹیٹ پر اور عورت پر دو نمبر عورت پر اس کے آگے اس کا کوئی مصرف نہیں آپ کیا کر رہے ہیں سٹیٹمنٹ دیں گے نا صرف میں آئی سیلوٹ کہ اس نے یہ تو کہا مجھے لگا اس کے اندر ایک باپ ہے and I believe that prime minister of a country is the father by the time of the tenure he is the father of that country تو اس کے اندر ایک باپ بول رہا تھا جو چاہتا تھا کہ اس کے بچے جو ہیں وہ تربیت پا جائے لیکن یاد رکھئے گا میں یہاں بیٹھ کر خان صاحب کو بلتا ہوں سب سے بڑی تربیت جو آپ کے آتی ہے آپ کے ہاں کے ڈرامے سے آتی ہے جس کا 90% بیوئر آپ کی عورت ہے وہ جس قسم کے شوز اور جس قسم کے سبجیکٹس وہاں چلائے جا رہے ہیں اگر آپ ان کو روکیں گے نہیں تو آپ بین موت مرے جائیں گے آپ جتنا مرضی اسلاح جمع کر لیجیے جتنا مرضی ٹری بھر لیجیے ویڈاؤٹ یور اون سوشل سیٹ اپ یو آن نو باڈی آپ اس نو باڈی سیچویشن کی طرف جا رہے ہیں جہاں قتل عام ہوں گے میں آپ کو بتاؤں جہاں پر ایکسٹریمیس ریلیجیز ایلمنٹ جو ہے وہ چڑھ دوڑے گا کسی دور اور کسی دن چراہوں پر ایسے لوگوں کو پھانسیہ دی جا رہی ہوں گے اور کوڑے مارے جا رہے ہوں گے یہ وقت ہے سمجھ جانے کا کہ آپ ایک ایسا نظام کرلیں جس میں عورت پوری آزادی کے ساتھ کام کر سکے اور یہ قدغن نہ لگے آپ اچھی عورت کی توہین مت ہونے دیجئے ان کو کرنے دیجئے جو کرتی ہیں انہوں نے کرتے رہنا ہے سمجھئے اس کا نقصان صرف میری اچھی عورت کو ہو رہا ہے وہ کروڑوں میں اور گھر بیٹھی ہیں یا کام کر رہی ہیں تو پوری دیانت داری کے ساتھ کام کر رہی ہیں اور وہ پورے کپڑے پہنٹی ہیں خلیل الرحمن کمر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیبیٹ ہے اسے یہ ہمارے معاشرے میں ہماری جو اقدار ہیں ان کے ان کے تیین کے حوالے سے ہے اور اس ملک کو حاصل کیا گیا تھا آج سے تہتر سال پہلے کہ مسلمان یہاں پر اپنی اقدار اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزار سکیں لیکن اب جو فورن کلچرل انویجن ہے اور جو ویسٹرن فنڈڈ انجیوز ہیں اور بہت سارے ویسٹرن لبرلز وہ اس کلچر کو ہماری ان اقدار کو تبدیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور وزیراعظم عمران خان کا وہ بیان وہ گفتگو جس میں انہوں نے نقائس کی نشاندہی کی اور کہا کہ حالات بہتر ہونے چاہیئیں اقدار کی بات کی اس پر ایک بڑی بھرپور تنقید اور سوشل میڈیا پر ایک توفان برپا ہے اسی موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ اور جب واپس آئیں گے تو جو ڈراموں میں دکھایا جا رہا ہے جو ہماری عورتوں کو بتانے کی کوشش کی جا رہی ہے انہیں وہ کہ کیا آپ نے کرنا ہے وہ کس قدر خوفناک زہر ہے اس پر بات کریں گے ہمارے ساتھ گئی موسیقی ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی ہے وزیراعظم عمران خان کے اس انٹرویو کی جس کے بعد ایک توفان برپا کر دیا گیا سوشل میڈیا پر پاکستان میں اور کہا گیا ہے کہ وزیراعظم صاحب نے یہ جو بیان دیا ہے اس سے تاثر یہ ابر رہا ہے کہ شاید وہ جو جنسی جرائم کرنے والے ہیں جو مبیانہ طور پر جو ریپسٹ ہیں ان کو انہوں نے ایک طرح سے سپورٹ کرنے کی کوشش کی ہے بہت ساری انجیو جو ویسٹن فنڈڈ ہیں اور بہت سارے ویسٹن لبرلز اس حوالے سے پوری ایک کیمپین چلا رہے ہیں میں یہاں پر ایک اور بات آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ وزیراعظم صاحب کا جو انٹرویو کا حصہ چلایا گیا وہ ایک بلکل جو اس کا کانٹیکس تھا اس سے ہٹ کے چلایا گیا جس سے یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ شاید وہ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں اور صرف یہی نہیں کیا گیا بلکہ اس امریکن نیٹورک نے جو انٹرویو میں جو وزیراعظم صاحب نے بھارت میں ہندواتا سوچ کے بارے میں جو گفتگو کی تھی اس کو انہوں نے سنسر کیا اس کو انہوں نے خود سے ایڈٹ کر کے وزیراعظم صاحب کی اس گفتگو کو ہٹا دیا یہ میں بات آپ کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہا ہوں آپ کو اندازہ ہو کہ انٹینشن کیا تھی چیزیں ڈسٹورڈ کس طرح کی جاتی ہیں بریک پر جانے سے پہلے خیلین و رمان کمر صاحب کے ساتھ ایک بڑی امپورٹنٹ ڈسکشن میں تھے اور وہ تھی ہمارے ڈرامے کا کانٹینٹ ڈراما گھروں میں لوگ دیکھتے ہیں فیملیز کے ساتھ دیکھتے ہیں لیکن وہاں پر جو موضوعات چنے جاتے ہیں وہ ایسے عجیب و غریب موضوعات ہیں جو ہماری سوسائٹی کے معاملات وہ نہیں ہیں لیکن ڈرامے میں اس کو بتایا جاتا ہے عمومی طور پر ڈراما ریفلیکشن ہوتا ہے کہ سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے لیکن جو ایشوز دکھائے جا رہے ہیں وہ ہماری سوسائٹی میں اکثریت کے ایشوز نہیں ہیں مثال کے طور پر سوسر کے ساتھ الیسٹ ریلیشنشپ بھابی کے ساتھ سالی کے ساتھ بھائی کے ساتھ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں نہیں ہیں لیکن ڈرامے میں دکھائی جا رہی ہیں اور اس کو روکنے والا اس کو کنٹرول کرنے والا کوئی نہیں ہے خلیل الرحمان کمر صاحب یہ ایک زہر ہے اور اب لوگ گھروں میں اپنی فیملی کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈراما دیکھتے ہیں اب یہ جو موضوعات ہیں ہماری سوسائٹی کا یہ ایشوز نہیں ہیں لیکن آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بار ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور کوئی روک تھام نہیں ہے اس کی دیکھئے سامی ابراہیم صاحب we needed a strong man who should be our prime we always needed it آزماتے رہے ہم ایسی باتیں کرنے والا کوئی نہیں تھا یہاں پرائم میریسٹر ہوتے تھے تو مجھے یاد دلائیے گا کیونکہ آپ کا تعلق ذرا زیادہ ہے کہ حضرت نواز شریف نے اپنے ٹینیور میں یہاں کوئی سوٹ پہنا اور ٹائی لگائی ہو you will never remember that such time you have seen لیکن کیا وہ وردی تھی ایک مریض کی کہ جو ہی وہ یہاں سے نکلے علاج کروانے کے لیے تو he was wearing a coat pant and a tie یہ ہے وہ بدنصیبی جس نے موقع دیا ایسے elements کو پنپنے کا جب آپ دفاع کرنے جو گے نہیں ہوتے آپ کے پاس argument نہیں ہوتے اور آپ کے ہاں وہ mental level بھی نہیں ہوتا تو you needed a strong man to discuss such issues آج اس نے discuss کیا میں اس کے کونٹ آدھا کر دیجئے اس statement میں کوئی ایسی translation نہیں بنتی جس میں جس سے یہ اخص کر لیا جائے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ریپیٹس کی حمایت کر رہا ہے وہ آپ کو قرم کو ہونے کے ہونے کے تاثر کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ ریپیڈلی نہ ہو جتنا منیمائز کر سکتے ہم کریں اور باقی کا کام law enforcement agencies کریں instead کہ ہم اس کو we should have been loading him وہ کون element ہیں آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ وہ element آپ کو نظر آ رہے ہیں بدنصیبی یہ ہے کہ آپ ان کو پکڑ نہیں رہے آپ کیسے allow کرتے ہیں یہ ازادی اظہار کے نام پر بھونکنے کی اجازت کہاں پر ہے آپ جب کوئی شخص وہاں بیٹھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے ہم کس طرح چیختے ہیں تو بھئی یہ ان کے احکامات کی گستاخی ہو رہی ہے یہ آپ کو نظر نہیں آتی جب آپ کسی شخصیت کے احکامات کی گستاخی کی اجازت دیتے ہیں تو آپ تیار رہیے کہ باہر والے اس شخصیت پر بھی حملہ آور ہوں گے تو یہ وہ کرتے ہیں یہ جو انہوں نے کٹا ہندو توا کا اشو اس سے پہلے تو انہوں نے ان کو اپنی فورس کو ریڈی کیا ہوا تھا یا کیا ہوگا کہ تیار ہو جاؤ ہم آپ کو یہ میٹیریل دے رہے ہیں اس پر بھونکنا ہے آپ نے اور وہ تب تک کہ وہ وہاں سے یہاں پہنچتا وہ بھونکنے کے لیے اپنی زبانیں تیز کر چکے تھے میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ اجازت کیوں دی جا رہی ہے آپ خدا کے واسطے جس نبی کی حرمت کے لیے آپ کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں آپ ان کے احکامات کو کیسے بلڈوز ہونے دے رہے ہیں اور اتنی کھلم کھلا اجازت کیسے مجسر ہے سیئلیمنٹس کو اور وہ کیوں حبر کر رہے ہیں آپ کے ہر جگہ کانٹینٹ کو اور ثابت تو کر دیجئے یا کوئی ریفرینڈم کرا لیجئے کہ کیا واقعی وہ ہم میرے ہاں کی عورت کو ریپرینڈ کر رہے ہیں کیا واقعی میرے ہاں کی عورت آدھ ننگی پھرنا چاہتی ہے ایسا نہیں ہے وہ جوتے ماریں گے ان کو کیونکہ وہ عمومی طور پر گھروں سے باہر نہیں نکلتی یا نکلتی ہے تو ایک طریقہ ہے ان کا تو وہ جوتا نہیں اتارتی ان کے لیے otherwise they deserve اب وہ میں بار بار پچھلے سال سے کہہ رہا ہوں کہ اب it is high time کہ وہ جوتا ہوتا رہے ہیں اور ان کے موہ پر ماریں یہ جب بھی مرد بات کرے گا ان کو تکلیف ہوگی اور ہمارا نام یہ misogynس رکھ لیے یہ ہر چیز کا ایک مقصد ہوتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان اسلامی نیوکلئر سٹیٹ ہے اسلامی اقدار کی بات کرتے ہیں یہاں پر ہم کشمیر کی بات کرتے ہیں نہیں ہونے دیں گے وہ میں یاد نہیں ہے جب last time جسے پچھلا جو عورت مارچ ہوا تھا تو انڈیا اپنی نو لاکھ فوج کے ساتھ کشمیر پر چڑھ دوڑا ہوا تھا وہاں پر کیا تھا عورتوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ یہاں پر کیا تماشا ہوا تھا آپ نے دیکھا نہیں تھا یہ ایسے موضوعات پر آپ کو نہیں آنے دیں گے وہ ہمیشہ آپ کو کسی نہ کسی طرح انگیج کر کے رکھتے ہیں اور انگیج کرنے کے لیے یہ جو فنڈڈ elements ہیں وہ پوری تندہی سے ان کی فرما پرداری کر رہے ہیں ڈراما میکنگ جو ہے جس طریقے سے اس content کو اتنا آپ نے pointed out very rightly کہ کوئی بندہ اس کو روکنے والا نہیں ہے آپ data collect کر لیں جتنے content heads ہیں سب کے سب feminist ہیں اور ان میں اکثری عورتوں کی ہیں آپ data collect کر لیں تھے اور وہ اس قدر نقصان پچھا رہے ہیں society کو کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں تو اس کا حل کہاں جائیں گے ہم دیکھئے میں اور آپ تو بول سکتے ہیں نا حل تو government کے پاس ہوتا ہے یہاں پر کہیں سستی کا مظاہرہ ہو رہا ہے اس سے پہلے کہ پانی سروں سے گزر جائے it's high time to now curb them all together یہ content department ہی نہیں ہونے چاہیے تھے اس کی ضرورت نہیں تھی ہم ہے نا بھیڑ چالی ہم ہمیشہ اس وقت یہاں پڑھا رہے تھے departmental store جہاں پاکستان میں ایک departmental store نہیں تھا ہم یہ کرتے ہیں we are followers بھے ابھی ہم دیکھتے ہیں پاکستان میں ٹرکی میں ڈراما بنتا ہے وہاں پر ان کے play ہیں نیشنلزم کو پرموٹ کرتے ہیں ماضی میں جیسے آٹومن امپائر بنائی گئی اس پر ان کی سیریز ہیں نیٹ فلیکس بھی وہ دکھا رہی ہے اور بھی بہت ساری جگہوں پر وہ چل رہا ہے ہمارے بھی heroes تھے ہماری بھی تاریخ قربانیوں سے بھری ہوئی ہے یہاں پر کچھ نہیں ہوا آپ کے heroes زندہ ہوتے اگر آپ کے ہاں گورنمنٹ ہائی سکولز پناپ رہے ہوتے ہیں آپ نے اتنا بڑا وار کیا ہے اپنے educational system کے اوپر اس نے وہ تباہی مچائی ہے کہ اب آپ کو intellect ڈھوننا مشکل ہو گیا ہے objective type پر آ گئے ہیں لوگ بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے ان کو جو زیاد معلوم ہیں جو زیاد کے وہ کیا اس کو بلتے ہیں ان کے کوئی term ہیں جس میں وہ yes no اور multiple choices ہو گئے ہیں objective type multiple choices ہیں تو وہ تو بس ایک بندہ یاد کر رہے تو کافی ہیں تو مجھے یاد ہے کہ نیا نیا میں نیچر بینٹ ٹریننگ پر تھا تو ان درمیان ذرا اچھا پڑھنے والا آدمی تھا تو ہمیرے پیچھے میں ایک دوست ہوتے تھے حنالیدہ درچازف وہ نکل مار رہے تھے تو کسی نے کہا کہ مجھے چیف کورس کوارڈینیٹر نے کہا پڑھ کے آیا کروں تو ہم آگے بیٹھے ہوتے ہیں تینوں جو ٹاپر تھے تو کہا پڑھنے کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں کیونکہ وہ objective type ہوتا تھا yes no multiple choices تو ہم آگے ہیں ہم نے پڑھنے کے لیے بندے رکھ لیتے ہیں اور سب پاس ہو جاتے ہیں اب تو میں تو حیران ہوتا ہوں نمبر دیکھ کے اب صرف ہزار میں سے ایک ہزار ایک اور یارہ سو میں سے یارہ سو دو نمبر آنے باقی رہ گئے ہیں جس قسم کا education system آپ نے ترطیب دیا ہے انگریزی آ رہی ہے انگریزی جو آپ جتنی کوشش مرضی کر لیجئے آپ کو نہیں آنے والی لیکن ایک بات تو confess ہمیں بھی کرنا چاہیے کہ ہم دونوں یہاں پر اس وقت نیشنل ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں میں نے بھی ایک کوٹ پہنا ہوا ہے ایک شرڈ پہنی ہوئی ہے آپ نے بھی شرڈ پہنی ہوئی ہے یہ سب ویسٹرن ڈریس ہے میں no offense i hope people will understand what i am trying to say خدا کی قسم میں میرے مذہب نے بالکل ڈیفائنی کیا کونسا لباس پہننا ہے دیکھئے مجھے مجھے بابد ہے آپ کا قومی پھول آیا ہے جیسمن وہی ہے نا تو میں نے تو نہیں دیکھا آپ کے ہاتھ میں یا لوگوں کے ہاتھ میں لباس پر قدغن نہیں ہے سطر ڈھاپنے پر قدغن ہے یاد رکھیے گا یہ حکم ہے لباس کوئی بھی پہنی ہے نہ اس پر میں موترز ہوں نہ کوئی اور نہیں میں موترز نہیں ہوں لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اس کلچر سے جب آپ اپنی اقدار اپنے کلچر اپنے ہیروز کے ڈریس نہیں پہنیں گے تو آپ ہیرو کو ویجولائز کیسے کریں گے آپ آگے بڑھتے ہیں اپنے آپ کے خوابوں میں کون آئے گا میں آرز کرتا ہوں آپ آگے بڑھتے ہیں کسی زمانے میں کھنڈا اس طرح ہوتا تھا جس سے شیو کرتے تھے اب آپ آپ کے پاس مارڈن ریزرز یہ آگے بڑھنا ہوتا ہے یہ لباس کسی کی ملکیت نہیں ہے لباس تن ڈھاپنے کے لیے جو میسرہ پہنی ہے اس بحث میں کبھی بد جائیے تھا جب کلچر کو ختم کیا گیا خلیل صاحب میرا سوال ہے آپ کلچر انٹریکشن سے ہوتا ہے دیکھئے کلچر کو ختم کرنے کے لیے زبان کو بدلا گیا زبان کے ساس لباس کو بدلا گیا پھر اقدار کو بدلنے کی کوشش کی گئی دیکھیں میں نو افینس زبانیں بنائیں ہمارے اوپر جو کابز لوگ تھے انہوں نے ہو یا پلینڈ تھا میں اٹھارہ سو پیسنٹ میں ایک لارڈ کا میں پورا انٹرویو پڑھ کے بیٹھا ہوا ہوں اس نے باقاعدہ کہا it's easier way to just pour into their ears the new language انگریزی and they did it they successfully did it and آج آپ سب انگریزی جانتے اور آپ سب کو انگریزی نہیں آتی کیونکہ آپ میں سے کوئی انگریزی میں خواب نہیں دیکھتا جب تک آپ انگریزی میں خواب نہیں دیکھیں گے آپ سمجھ لیجی آپ کو انگریزی نہیں آتی تو dresses کے بارے میں میں کوئی بھی دیکھئے جیسے ہم گھر بنا لیتے ہیں اب ضروری نہیں کہ ہم وہ پچھلے زمانوں کے گھر بنائیں گھر اچھے لگتے ہیں جو آپ کے گھر کا ماحول سنبھال لیتے ہیں آپ کوئی بھی آرکیٹیکٹر لے لیجی لیکن یہاں پر میں ایک آپ کو بات بتاؤں آپ صحیح کیا آپ نے لیکن آج بھی دو سو سال پہلے برطانیہ نے جو بلڈنگز بنائی تھی اگر آپ ان بلڈنگز کو انہی ہی شیپ میں اسی حیعت میں آپ رکھنا چاہتے ہیں تو اس کی فنڈنگ برطانیہ کرتا ہے امریکہ میں دو سو سال پہلے جو بلڈنگز جو گھر ان کے بنے ہوئے تھے وہ جو شہر کی شکل ہے اس کو وہ تبدیل کرنے کی اجازت ہی دیتے ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا آپ ایمان کی طاقت کے ساتھ چلئے مجھے یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے بڑا یہ امپورٹنٹ ہے کہ کس طریقے سے قوموں کی ذہنیت کو بدلا جاتا ہے اقدار کو کیسے بدلا جاتا ہے لباس کو کیسے بدلا جاتا ہے اگرچہ خلیل ورحمان کمر صاحب میرے سے متفق نہیں ہے ان کا یہ کہنا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد موسیقی 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 ہم لوگ بہت زیادہ ایک نکول موسیقی ہم لوگ ہمねぇ موسیقی ایک نکول ہر گھر میں جو پاپلر فوڈ وہ ایک برگر اور کوک بن چکا ہے اور امریکن کلچر جو ہے ویسٹرن کلچر ایک جین اور شرڈ کی صورت پوری دنیا میں چھائے ہوا ہے لوگ ہمارا جو آج سے کئی سو سال پہلے جو ہماری اقدار تھیں جو ہمارا لباس تھا اب شاید وہ اتنا پسند نہیں کیا جاتا یوت جو ہے وہ نئی چیزیں پسند کرتی ہے کیونکہ جو نئی گیمز ہیں جو نئی ٹیکنالوجی ہے جو نئی سکرین ہے اس پہ جو بڑی سکرین ہے اس پہ ہمیں جو کچھ نظر آتا ہے وہ ان لوگوں کا ہے اس کلچر سے ہے جس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں لیکن وہ اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ اب ایک دنیا کا کلچر ہے بینل اقوامی کلچر ہے خلیل کمر صاحب آپ اس بات سے اگری نہیں کریں میں جتنا بھی حوالہ دوں اپنے تہذیب اور تمد ان کا میں نہیں چاہتا کہ میرا ملک علوف ہو کے رہے یہ جو لباس کا پہننا ہے میرا نہیں خیال کسی بھی صورت میں یہ ماتر کرتا ہے یہ انٹرا کلچر انٹر ایکشن ہے میں فورن کلچر ڈومیننس کے خلاف ہوں آپ اپنا کلچر اس پر پرائیڈ لیجئے ہم اپنے کلچر پر پرائیڈ لیں گے ہم آپ کے کپڑے پہنیں گے آپ ہمارے کپڑے پہن لیجئے جس میں ہم نہ وہی پہنیں گے جس میں سطر ڈپ جاتا ہے سوال آتا ہے جہاں لینگویج آتی ہے وہ ڈریس سے بالکل آلادہ ہے آپ یاد رکھیے گا آپ جسمانی غلامی سے آزاد ہو جاتے ہیں زبان کی غلامی سے کبھی آزاد نہیں ہوتے ہمارے ساتھ یہ ہوا ہمیں جسمانی غلامی سے آزاد کرنے سے پہلے ہمیں جسمانی اپنا زبان کی غلامی میں ڈال دیا گیا تھا اور ایک سیکشن کر دیا گیا تھا جو ہمارے بچوں کے سامنے انگریزی بولتا تھا اور وہ ان کو اس طرح ششتر دیکھا کرتے تھے پھر آہستہ آہستہ ان کو لگا کہ یہ ایلیٹ ڈومین میں انٹر ہونے کا راستہ ہے پھر اس راستے پر چلنے کے لیے یہ جو پرائیوٹ کالیجز ان یونیورسٹی کا ایک مشروع ڈیولپمنٹ شروع ہوئی اور نتیجہ کیا ہوا آپ نہ تیتر نہ بٹے میرا ایک سوال ہے آپ سے میں آپ کی بات سے اگری کر جاتا ہوں آج آپ کسی فائیو سٹار ہوتل میں جائیں تو جو دربان ہے وہ جو لباس پہن کے کھڑا ہے وہاں پر یہ وہ لباس تھا جو آج سے کئی سو سال پہلے ہمارے مہاراجہ پہنتے تھے ہمارے ہیروز پہنتے تھے آپ ٹیپو سلطان کا وہ لباس دیکھیں اس کی ٹربن دیکھیں لیکن جب گورا یہاں پر حکمران بنا جب برطانیہ نے جب بیسٹ انڈیا کمپنی کی حکومت آئی تو انہوں نے ہمارے ہیروز کا اس زمانے میں ان کو بیزت کرنے کے لیے ان کو عبرت کا نشان بنانے کے لیے اپنے نوکروں کا لباس بنایا لیکن ہم اتنے اندھے فالورز ہیں آج بھی جائیں آپ فائیو سٹار ہوتل میں ہیں تو وہ آپ کو وہی لباس نظر آتا ہے یہ فاتح اور مفتو کا کھیل ہے جو جیتا ہے اس کی ٹرمز کو ماننا پڑتا ہے لیکن ابھی تو وہ نہیں جیتے ہیں آپ فاتح نہیں ہیں ابھی تو ہم اپنے ملک میں ہیں مجھے آپ بتائیے ہم جیتے ہم نے ان کو نکالا یہاں سے ہاں نہیں بالکل نہیں نکالا وہ چھوڑ کر گئے ہیں نہیں ہم نے حالات پیدا کیے کوئی حالات نہیں پیدا جب چوس گئے آپ کو چھوڑ کر گئے یہی یہی میرا اختلاف کچھ کریڈٹ تو آپ دیں گے نو میں کچھ کوئی کریڈٹ نہیں دوں گا دیکھئے ہماری بدقسمتی پتا کیا ہے ہم نے آزادی چھینی نہیں ہوگی ہمیں آزادی چھائے کی ٹیبل پر ملی ہوگی اس سے جتنا مر جتنے جس نے پولنا ہے میں یہاں پر ڈس اگری کیجئے آپ کو اگر آپ تاریخ سے ہم نے ساری عمر کیا کیا ہم نے تاریخ سے انحراف کیا ہم نے تاریخ سے انحراف کیا نا 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 وہ پھانسیاں لیں یہاں پر اس سر زمین میں گلی گلی میں آپ کی مہربانی ہے جہاں پچیس لاکھ کی فوج پچیس کروڑ لوگوں کو غلام بنا لے وہاں ہیرو نہیں پیدا ہوتی اور یاد رکھیے گا جہاں غیرت ہوتی ہے وہاں غلامی نہیں ہوتی مجھے تو سمجھا دیجئے نا مجھے یہ فارمولا سمجھا دیجئے کہ پچیس کروڑ لوگوں پر پچیس لاکھ لوگ پچیس ڈھائی لاکھ لوگ آکے حکومت کر رہے ہیں اور آپ کو یاد ہے جنگ عظیم ون جب ہو رہی تھی تو یہاں کل ایک ہزار ملیٹی شرط تھے جسٹ ون تاؤزن اور وہ اور آپ مجھے ہیروز کی بات کر رہے ہیں میں نہیں مانتا بھائی صاحب اس کی وجہ منافقتیں تھی سازشیں تھی اس کی وجہ ایسے لوگ جو آج ابھی بھی یہ جو ابھی ہم جس کو بسکس کر رہے ہیں اور میں نے اپنی یوت میں سنا تھرسے سے چھاتی پر ہاتھ مار کے میں انگریج دے دور دن نوکری کیتی ہے اور دور فٹے مونتے رہتے ہیں یہ پرائیڈ ہے تو آپ نے نہیں سنا کسم کھائی آپ نے یہ جملے نہیں سنے سنتے ہیں بلکل سنتے ہیں اور یہ جو بڑی بڑی پروپرٹیز لوگوں کو دیوے ہیں آپ ان میں سے ہیرو پروڈوز کر رہے ہیں کوئی ہوگا چار چار چھے گائنٹ مند روگ سواری سر سب ایسے نہیں تھے میں سر میں جانتا ہوں لیکن آج ہم جس کرائیسز میں میری میری چوہتر سالوں میں ہم نے تاریخ کو دھوکہ دے کر یہ قوم پالنے کی کوشش کی آج ہم نے خلیل ورمان کمر صاحب آج ہم اپنی آئیڈنٹیٹی کرائیسز میں نہیں ہیں یہ جو کیمپینز ہمیں نظر آ رہی ہیں یہ جو ہماری اقدار کو تبدیل کرنے کی کوشش ہے آپ ایک سلیبس پر کٹھے نہیں ہو سکے پوری قوم چار صوبے آپ کے لئے چلانے جو ہے آپ نے ایک حصہ بے شرموں کی طرح آپ کا الادہ ہو گیا اور آپ چھپ ساتھ کر آپ کے تو بچوں کو یہ نہیں پتا کہ بنگلہ دیش کب یہ مشرم پاکستان ہوا کرتا ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے وہ مندر جب سینو ٹی ون میں سکھوتے ڈھاکا ہوا ہے میرے محلے کے لوگوں نے ٹکرے ماری دیواروں کے ساتھ رو رو کیا بلکل صحیح بات ہے وہ ایک بہت بڑا اور اس کے بعد ہم نے ایک بیشرب لوٹ کیا ہے جس کوئی یاد تک نہیں ہے کیونکہ ہم ہسٹری کو ہمیں جھوٹی تاریخ پڑھائی جاتی ہے اور ہمارا جو کنسرن ہسٹری سے رہا ہی نہیں ہے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں کیسے ملے آزادیاں یہ جو ابھی جو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس سے تعلق ہے جو ہم بات کر رہے ہیں یہ جو سوشل میڈیا پر کیمپین چل رہی ہے سر آپ سمجھئے دیکھئے آپ کو پہلے تو آپ کو آپ اس غلط فہمی میں ڈالا گیا کہ آپ جمہور ہیں آپ جمہور نہیں تھے کبھی بھی ہزار سال آپ پر باتشاہت رہی مسلط رہی باتشاہت میں جمہور نہیں پیدا ہوتے ریایہ پیدا ہوتی آپ جمہور اور ریایہ کے جو باریک ڈیفرنس ہے اس کو کریٹ نہیں کر پائے اس کے بعد دو سو سال آپ کے اوپر انگریز نے حکومت کی اگین آپ ریایہ تھے آپ کو فیر آف روڈ آف روڈ آف فیر سے چلایا گیا چلایا گیا اور ایسی بیروکریسی کریٹ کی گئی جن کو انہوں نے بعد میں جا کے ملازمت ہے نہیں دی ملازمت ہے نکال دیا ہزاروں لوگوں کو نکالا لیکن ہم سر ایک منٹ ایک منٹ سر پی سن لیجئے اچانک ایک پی ان کو ہو آپ اندر بلائے اور کہے آج سے تم چیفے کے دیگٹے ہو تو سر آپ اس میں وہ وہ elements of leadership create نہیں کر سکتے جس نے ہزار بارہ سو سال آہ از ریایہ زندگی گزاری ہو آپ نے اچانک ایک ریایہ کے ایک بندے کو بلائیا اور کہا کہ آج سے تم جمہور ہو اور ایک گھٹیا democracy کا نظام اس کے اوپر میں آپ کی اس بات سے اگری کرتا ہوں اس لیے کہ جو اگر آپ برطانیہ کی parliament میں جو proceedings اگر آپ ان کو پڑھیں تو جو bureaucrates یہاں پر انڈیا میں کام کرتے تھے انہوں نے یہاں debate کی اور یہ فیصلہ کیا کہ یہ کسی آزاد ملک میں نوکری کے قابل نہیں ہے کیونکہ ان کو تو تربیت دی گئی تھی غلاموں کو ڈیل کرنے کے لیے ان کو انہوں نے نوکری سے نکال دیا لیکن جو علمیہ ہے ہم ہم آج بھی ان کے اس سلیبس کو فالو کرتے ہیں ہمارے جو bureaucrates ہیں وہ جو training حاصل کر رہے ہیں ایکچولی وہ غلاموں سے treat کر رہے ہیں کیونکہ جب تک آپ اپنی زبان میں کام نہیں کریں گے آپ کتابیں لکھنے جو گے تحقیق کرنے جو گے نہیں ہوں گے آپ کو بات کرنے سے پہلے انگریزی میں اندر یہ جو کہتے ہیں نا اس کی پر سپیڈ بھڑ گئی ہوئی ہے translation کی اندر فلول سے کوئی چیز نہیں ہے آپ کے ہاں آپ کی کتاب ہی نہیں چھپتی آپ کتابیں تو بارو کرتے ہیں آپ سلیبس بارو کرتے ہیں کریکلم بارو کرتے ہیں اس کے بعد آپ سوچتے ہیں آپ نے تو آپ کے تو آج تک اٹھارہ سو اکتر بہتر کا قانون چل رہا ہے یہاں آپ نے کیا کیا ہے اور مجھے یوں لگا کہ اس نے ایک statement دی ہے اس نے ایک statement دی ہے اوہ بھائی نامانو اس کو اس نے کوئی law تو نہیں ملایا جس نے ننگے کپڑے پہن کے نکلنا نکلو ہم بھی دیکھے کون ہے لیکن مجبور کر رہے ہیں کہ سب نکلیں کہ یہ اچھی چیز ہے یہ میری عورت کی توہین ہے یہ میرے یہاں کی عورت کی توہین ہے اور میں بار بار کہتا ہوں میرے یہاں کی اچھی عورت کو باہر نکلنا ہوگا اور اس کو بتانا ہوگا کہ کتنی بڑی اکثر ہے تو ان کی وہیں مٹھی بھر پیڈ ملازموں اور غلاموں کو یہاں دھتکار کر جوتے مار کے ان کو سڑکوں پر پھکیں بہت بہت شکریہ خلیل الرحمن کمر صاحب ناظرین بڑی امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ اس وقت آج جو کیمپین چل رہی ہے سوشل میڈیا پر وزیراعظم عمران خان نے کوئی ایسی بات نہیں گئی جس سے کسی طرح سے بھی کوئی یہ تاثر پیدا ہو کہ وہ کسی ریپسٹ کی یا کسی law violator کی سپورٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر جو خرابی ہیں اس کی انہیں نشان دہی کی اور یہ بتایا کہ کیسے اس کو ہم نے دور کرنا ہے سوسائٹی کی کیا رسپانسیبیلٹی ہے اور law enforcement کی کیا رسپانسیبیلٹی ہے لیکن افسوس کہ جو ایک کیمپین چلائی جا رہی ہے خلیل الرحمن کمر صاحب کا یہ کہنا کہ اس کے لیے ہمارے گھروں کی عورتوں کو اٹھنا ہوگا اور جوتے لے کر ان لوگوں کو بھگانا ہوگا بڑا سخت ان کا ان کے یہ ریمارک چاہیں بہرحال انشاءاللہ انہی موضوعات پر ہم گفتگو کا سنسلہ آنے والے دنوں میں بھی جاری رکھیں گے اجازت دیجئے اپنا اور اپنے ساتھیوں کا خیال رکھئے گا کل انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی تجزیہ میں اللہ نکی بات سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے